بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس نائن ٹین کی آسان سندھی میں دوسری نظم نیکی کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع کرتنے ہیں محمد صدیق مسافر پہرین اپریل ارنہ سو اوناسی ایسنی تے گیا ہو سندس پیو جو نالو بلال ہو جے کو پوے بدلائے گلاب رکھے ہوئے ہو مسافر پہری مکتب میں آئیں پوے اسکول میں پڑھے ہو ورنیکیولر فائنل پاس کرے تعلیم کھاتے میں ماستر تھی بھرتی تھی ہو ہو ٹرینی کالیج فارمین ہیدراباد میں استاد پنھ تھی رہو مسافر سندھی بولی جو آلہ عدیب این شائر آہے نصر ای نظم میں ہنکیترائی کتاب لکھیا آہے مسافر اونی سو ایک اٹھ ایسوی میں وفات گئی اب اس پورے شائر کے تعرف کا ترجمہ کر لیتے ہیں محمد صدیق مسافر پہری اپریل ارنہ سو اوناسی ایسوی تے گیا ہو یعنی محمد صدیق مسافر یکم اپریل اٹھارہ سو اناسی ایسوی میں پیدا ہوئے سندس بیو جو نالو بلال ہو یعنی آپ کے والد کا نام بلال تھا جے کو پوئے بدلائے گلاب رکھی ہو بھی ہو یعنی جو کے بعد میں تبدیل کر کے گلاب رکھا گیا مسافر پہری مکتب میں ائی پوئے اسکول میں پڑھے ہو یعنی مسافر نے پہلے مکتب اور پھر بعد میں اسکول میں پڑھا ورنیکیولر فائنل پاس کرے تعلیم کھاتے میں ماستر تھی بھرتی تھی ہو یعنی ورنیکیولر فائنل یعنی مقامی زبان کا امتحان پاس کر کے تعلیمی ادارے میں استاد مقرر ہوئے ہو ٹریننگ کالیج فور مین ہیدراباد میں استاد پن تھی رہو یعنی وہ ٹریننگ کالیج فور مین ہیدراباد میں بھی استاد رہے مسافر سندھی بولی جو آلہ عدیب ائی شاعر آہے یعنی مسافر سندھی زبان کے آلہ عدیب اور شاعر ہیں نصر ائی نظم میں ہن کے طرحی کتاب لکھیا آہے یعنی نصر اور نظم میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں مسافر انیس سو ایکھٹ عیسوی میں وفات گئی یعنی مسافر نے انیس سو اکسٹھ عیسوی میں وفات پائے اب اس نظم کے اشعار کو پڑھ لیتے ہیں دل جو جو کلب کرم لطف عطا جو گھر تھے یعنی جو دل مہربانی کرم بخشش کا گھر بنا تھی جائے تسلیم جی رضا جو گھر تھے یعنی بنی جگہ قبولیت کی خوشی کا گھر بنا نیکی جی بنی جائے مسافر یا دل یعنی نیکی کی بنی جگہ مسافر کے دل سا دل تک قسم رب جو خدا جو گھر تھے یعنی وہ دل تو قسم رب کی خدا کا گھر بنا اب نیکی کے بھی اشعار پڑھ لیتے ہیں موسا جی کھڑی کوب برائی تو کرے دل موجی برائی ما نت ب انڈے وری آؤن ساب دل سان کندس پیو نیکی توفیق جو حت شال خدا وند دھرے اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں موسا جی کھڑی کوب برائی تو کرے یعنی مجھ سے جو بھی برائی کرتا ہے دل موجی برائی ما نت ب انڈے وری یعنی میرا دل اس کی طرف برائی کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا آؤن انساب دل سان کندس پیو نیکی یعنی میں اس سے بھی دل و جان سے نیکی کرتا رہوں گا توفیق جو حت شال خدا وند دھرے یعنی توفیق کا ہاتھ ہمیشہ خدا وند تعالی میرے اوپر رکھے نیاز آئی نیوڑت اب اس کے بھی اشار پڑھ لیتے ہیں جی توکھے مسافر ارجمندی گھرجے جی توکھے دنیا میں حق پسندی گھرجے وٹ جان ائی دل سان خاک ساری جی واٹ نیوڑی حل جی توکھے بلندی گھرجے اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں جی توکھے مسافر ارجمندی گھرجے یعنی اگر مسافر تجھے گوہر نایاب چاہیے جی توکھے دنیا میں حق پسندی گھرجے یعنی اگر دنیا میں تجھے حق پسندی چاہیے وٹ جان ائی دل سان خاک ساری جی واٹ اختیار کر لو جان اور دل سے انکساری کا راستہ نیوڑی حل جی توکھے بلندی گھرجے یعنی جھک کے چل اگر تجھ کو بلندی چاہیے آج کی لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کسی شیئر کا ترجمہ کرنا نہ رہا ہو یا کوئی لفظ سمجھ نہ رہا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ آپ سے اگلی لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام ورحمت اللہ